دور حاضر میں فوج کی تقسیم کی بنیاد کا سہرہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر تھا خوفیہ خبر رسائی کا اس قدر عالی انتظام کیا انہیں برائے راس لمحے لمحے کی خبر پہنچ رہی تھی میراج السفر کی فتح کے بعد اسلامی لشکر دمشق کی مضافات میں پہنچ گیا انیس جماعت السانی کو میراج السفر کی جنگ لڑی گئی اور بیس جماعت السانی کو مسلمانوں نے دمشق کو گھیرے میں لے لیا دمشق میں اس وقت بارہ سے پندرہ ہزار مستقل علومی فوج تھی اور شہر کی عبادی مضافات سے بھاگ کر پناہ لینے والوں کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا مسلمان لشکر کی تعداد فتحات شام کی ابتدا میں اٹھارہ ہزار تھی مگر متعدد جنگوں میں ان کے مجاہد شہید ہو چکے تھے بے شمار زخمی تھے علمے سے خالد رضی اللہ عنہوں نے ایک دستہ فحل کے مقام پر متین کر رکھا تھا ان مسلمان سالاروں نے اپنا فوجی مرکز ایک خانکاں میں قائم کیا اور خانکاں رہبروں نے مسلمان زخمیوں کی تماداری کے فرائض بخوبی ادا کیے سیدنا خالد صیف اللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اکثر مورخین نے لکھا ہے اس وقت نہ تب وہ خود ارام کرتے تھے نہ کسی کو ارام کرنے دیتے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے فحل کے دستوں اور متحرک دستوں کے علاوہ باقی لشکر کو چھے حصوں میں تقسیم کیا ہر لشکر میں چار ہزار سے پانچ ہزار مجاہد تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان فوج کی تعداد تیس ہزار کے لگ بگ تھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ہر جائش پر ایک مستقل سالار مقرر کر کے انہیں شہر کے مقلب دروازوں میں متین کیا بابل جبیہ میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بابل توبہ میں سیدنا شرجیر رضی اللہ عنہ بابل فرادیس میں سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ بابل کسان میں سیدنا یذر بن سیدنا ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو متین کیا سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کو دو ہزار سواروں کا دستہ دے کر حکم دیا کہ وہ ہر وقت گش کر کے دیکھ بال کرتے رہیں اور اگر کسی دروازے سے رومی نکل کر مسلمان جائش پر حملہ کریں تو ان کی مدد کریں رومی فوج کے فرار کے تمام راستے بند کر دیئے مگر یہ ہدایت بھی کی اگر یہ شہری لوگ کہیں جانا چاہیں تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے موسیقی